ٹھنڈی ٹھنڈی مزدار سی کھیر بن کر بلکل تیار ہے کسی بھی پارٹی میں دعوت میں یا کسی بھی خاص موقع پر آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزدار بہت آسانی سے بن جاتی ہے دیکھنے میں دیکھیں آپ کتنی زبردست لگ رہی ہیں تو آپ اس ریسیپے کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیا ہے 700 کام گھیا لیا ہے جس کو لوکی بھی بولتے ہیں اور اس کو دودھی بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پر چھیل لیں گے اور اس کو قطو کش کر لیں گے ہم نے یہاں پر اس کو موٹا والا گریٹر لیا ہے اس سائیڈ سے اس کو گریٹ کر لینا ہے لوکی اگر کچھی ہے تو آپ اس کو ایسے ہی گریٹ کر لیں جیسا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو دیکھیں یہاں پر اس میں بیج نہیں ہے اگر آپ کی بیج کو چھوڑ کر اس طریقے سے گرین پائٹ کی طرف سے گھس لیں اور جو بیج کا حصہ ہی تو چھوڑ لیں لیکن ہمارے لوکی ہیں ہاں پر کچھی ہے تو اس کو ایسے ہی پورا گھس لیں گے لوکی ہیں اچھی طرح سے ہم نے گھس لیا ہے اور لوکی کو اس طریقے سے نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ کھالی پڑ گئے گی یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر پانے رکھ دیا ہے گیس کا فلم ہم نے یہاں پر ہائی رکھا ہے ہائی فلم پر اس میں ہم لوکی کو پانچ منٹ کے لئے اوبال لیں گے زیادہ دیر نہیں اوبالنا ہے اس کو صرف پانچ منٹ تک ہی اوبالنا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں لوکیاں پر اول چکی ہیں لوکی کی خیر میں جب آپ اس طریقے سے گھیے کو اوبال کر ڈالیں گے یعنی لوکی کو اوبال کر ڈالیں گے پہلے دودھ میں اوبال لگا لیں گے بیچ میں یہاں پر آپ اس طریقے سے چلاتے رہیں تاکہ یہاں پر یہ لگے نہیں ویسے تو یہاں پر کھر بنانے کے لئے آپ ہیوی بیس کا پرتل لیں دودھ میں یہاں پر ہواد آ چکا ہے دیکھیں یہاں پر سائیڈوں میں آپ اس طریقے سے کڑائی کے جو کناروں پر دودھ ہوتا ہے اس کو بھی لیتے رہیں جس سے زائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دودھ جلدی سے گھڑا ہوتا ہے دودھ میں اوبال آنے کے بعد یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کپ سابودانہ جس کو ہم نے چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اگر آپ صبح خیر بنا رہے ہیں تو آپ اسے اوورنائٹ بھی بھگو سکتے ہیں اوبال لانے دیں گے پہلے اس میں ایک بھگا ہوا سابودانہ ہے تو اس کو دیکھیں گے آپ کی ڈالتے ہی یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے لگے گا جیسے اس میں اوبالا جائے گا تو یہاں پر جو ہم نے گھیا اوبال کا رکھا تھا اس کو ہم نے ہلکی ہاتھوں سے نچھوڑ لیا ہے ایڈال دیں گے سابودانہ بہت زیادہ قوانٹی میں آپ کو نہیں ڈالنا ہے آدھا کپ لے لیں یا پھر چار سے پانچ ٹی سپون یا ٹی برسپون لیں زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ یہ پھولنے کے بعد کافی زیادہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر اس کو دیکھیں دونوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے ملا دیا ہے اب یہاں پر کیا اس کا فلم میڈیم تو لو کر دیں گے اس کو پکنے دیں گے 20 منٹ تک دونوں چیزوں کو ملایم نہیں ہو جاتے اور دونوں چیزوں کو دودھ میں مل نہیں جاتے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تو دیکھیں یہاں پر پکتے ہوئے ہیں 10 منٹ میڈیم تو لو فلم پر اب یہاں پر گیس پر فلم لو کر دیں گے اور لو فلم پر پکھیں گے 10 منٹ اس طرح سے ہم اسے 20 منٹ پکھیں گے چینی ڈالیں ، چینی 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 کیونکہ چینی ہوں پر پکھیں گے چینی 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 بناء ملک دونوں چیزیں ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا ہے اس میں ٹیسٹ آئے گا نہیں تو آپ چینی سے بھی خالی بنا سکتے ہیں چینی سے بھی خالی بنا سکتے ہیں جس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا میٹھا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں چینی اور کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ ڈال دیں گے ہم پندرہ کاجو لیا تھے ہم نے پندرہ سے سولہ جس کو ہم نے بھگو کر رکھ دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اس کو پھر ہم نے گرینڈر میں پیچ لیا پانی ڈال کا اس کے ہم نے کنسسٹینسی تھوڑی پتلی رکھی تھی یہ بھی ڈال دیں گے گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلم پر اس کو تین سے چار میٹھا پکائیں گے چینی کے ساتھ اور کنڈنس ملک کے ساتھ یہ خیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو اسے آپ ضرور بنائیں یہ بہت ہی ذائق دار بھی ہوتی ہے تو تھوڑے سے یہاں پر ہم کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے لیا ہیں دس سے وارا بادام جس کو ہم آدھے ڈال دیں گے آدھے ہم کارنیشن کے لیے لکھیں گے ہارف ٹیسپون ڈال دیں گے ہری الائشی کا باٹر جس سے بہت ہی اچھی خوش گوائے گی کاجو ڈالنے کے بعد اس کا آپ چھوڑے نہیں لگتا ہے اس کو چلاتے رہیں کاجو نیچے سے چپکتا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں میڈیم فریم پر پکتے ہو یہاں پر سبی چیزوں کو آپ دیکھیں کہ کافی ٹھک ہو گئی ہے اب جیسے ٹھنڈ ہوتی جائے گی تو او ٹھنڈ گاڑی یہاں پر ہوتی جائے گی تو اس کے لیے یہاں پر آپ اس کی ٹھکمت جو ہے اپنے حساب سے رکھ لیں اب دیکھیں یہاں پر کلر اس کا تھوڑا ہلکا ہے تو ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں تھوڑا سا گرین فوڈ کلر یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ یہاں پر اس کو اس کیپ کر سکتے ہیں تو دو ڈروپ ہم یہاں پر ڈال دیں گے کلر ڈالتے ہی بہت ہی اچھا سا اس کا کلر ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جساں لوکی کا کلر ہوتا ہے اس طریقے کا کلر ہم نے رکھا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے کھر کو بننے میں بہت زائے دار بنتے ہیں بلکل ہلوہ سٹائل میں جیسے کہ آپ نے شادی وغیرہ میں کھائی ہوگی تو یہاں پر کھر بننے کے لئے بلکل تیار ہے اس کو ہم گیس کو بن کر دیں گے گیس کو بن کر دیں گے کھر کو بن کر دیں گے ہم ہاف ٹی سپون منیلا ایسنس زیادہ نہیں ڈال لہے کیونکہ ہم نے اس میں الائشی کا فلایور دیا ہوا ہے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اسے ہم سرپ کر لیں گے کھر کھر سرف کرنے کے بعد کھریر دیں گے کٹ ہواں پڑрос اور کٹ ہواں پڑس یہ بہت ہی فائد مند کھریر ہے آپ کے پیٹ کے لئے چاہے اس میں آپ دوائے فوٹ نہ ڈالیں آپ اسے بھی بنائیں گے اچھی ریسپی ہیں آپ اسے دعوت میں پارٹی میں اور کسی بھی ٹیوہر کے موقع پر اس کو بنائیں بہت ہی ایزی بہت مزی کی برے زیادہ رائے گا آپ کو یہ کیا لگا ہماری ریسپی کیا سی لگی ہمیں سے وہ پتہ ہیں اپنی زوا میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سی سی طریقے سے جوڑا رہے ہیں اللہ حافظ